کہ تانہ سا سرکار جو تانہ سا سرکار جو ہے یہ بلکل اسی طریقے سرکار چلا رہے دیس میں یہ کوئی نہ گریب کی سننے تیار ہے نہ کوئی میڈیم کلاس کے لوگ کی سننے تیار ہے نہ عام آدمی کی بات سننے تیار ہے اور ڈھیٹائی سے اپنی باتوں کو منوانی کی کوشش کر رہے ہیں کسان بل بھی جو لائے گیا وہ لوگ ڈاؤن کے ٹیم میں کوویڈ شردہ تھا اسے وقت میں لائے اس کے اوپر بیس ہونے نہیں دیئے اور ہڈ درمی سے بل بھی منظر کر لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی بل تینوں انہوں نے واپس لینا چیئے کالے کانن جو بنایا انہوں نے وہیں پیٹرول کا جو کروڑ آئل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچیس تیس سو روپے میں ملتا ہے پچیس روپے میں جو اس کا بھا ہوگا اور یہ بتاتے ہیں کہ آتے آتے اس کے اندر بہت یہ کرنا پڑتا ہے اس کے وقت سے ہر جگہ خرچے لگتا ہے اس کے لیے اتنا مہنگا ہو گیا لیکن یہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو پورے دیس کے اندر انہوں نے اس کے تعلق سے اندولن کیا تھا پیٹرول ڈیزل کے تعلق سے بہت سارے لیڈران آپ بولنے لگے ہیں یا بہت سارے راشقیہ پارٹیاں بولنے لگی ہیں اب آم جنتہ بھی بولنے لگی ہیں پیٹرول بھمکیوں پر ڈیزل پیٹرول بھار آتے ہیں تو یہ چیز کی بہت تکلیف پورے دیس کے اندر لوگوں کو ہو گئی وہیں مالک ہو شہر گریب شہر ہے مزدوروں کا شہر ہے یہاں تو بہت تکلیف ہونے لگی یہاں تو ایک رکھسا والا بیچارہ پچاس روپے کے اندر ایک لیٹر کا بھاوگر رہتا تھا پچاس ساٹھ روپے تو بھر لیتا تھا اور اپنا دن بر دھندہ کر کے دوبارہ بھی بھر لیتا تھا لیکن اب تو ڈائریک اس کو سو روپے دینا پڑتا ہے پنچنو روپے دینا پڑتا ہے اور جب جا کر کے اور اتھا بھاڑا اس کو نہیں ملتا ہے یہی گریب مزدور کا حال ہے جو آدھے لیٹر بھر کے اپنی گاڑی چلا کے اپنا دن بر اپنا کاروبار کر لیتا تھا یا پھر جو ٹیاکٹر والے ہوئے گاڑی کے اوپر جن کا گندہ ہے جو مطلب بھاڑے سے گاڑیاں چلاتے ہیں یا ایسے سب لوگوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور سرکار اس کے اوپر کیندر سرکار کوئی سوچ نہیں رہی ہے اس کے لئے کیندر سرکار کا میں کانگریس پارٹی کی جانب سے نشیت کرتا ہوں اور پیٹرول ڈیزل کا بھاو کم ہونا چیئے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں وہیں صحت کرے کسان بیل واپس ہونا چیئے وہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور گیس کا جو جو سبو چار سوئے ملتا تھا آج وہ آٹھ سو روپے ملنے لگا ساڑھے آٹھ سو میں اس کا ہی بھاو جیسے پہلے کانگریس زمانے میں تھا وہ اس سا ہونا چیئے ایسی میری ریبان ہے اور اسی کو لے کے یومیرات کے دین ساڑھے تین بجے نے تین بجے کانگریس پارٹی آپس کے نیچے سے ہم پاس سنچار بندی کا خیال رکھتے ہوئے کانون کا پالن کرتے ہوئے کیونکہ کوویٹ کپ ممبئی میں پونہ میں امرواتی میں اکولا میں ناکپور میں بڑھ رہا ہے اس کے لئے وہ چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہے نا ہم ماس لگا کے ڈشتن رکھ کے کانون کے دائرے کے اندر رہے گئے بیل گاڑی کے اوپر میں اور ماپور رہے گئے کیونکہ بیل گاڑی کا ہی زمانہ آ گیا اب موٹر سائیکل اور گاڑیوں پہ اور اکسہ پہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے اور گیس سیلنڈر رکھا جائے گا وہی چولہ رکھ لیا جائے گا ساتھ میں کیونکہ واپس اب چولے کا زمانہ آ گیا اگیس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی ماہ گاہی بڑھ گئی ہے مہین ساتھ ساتھ میں ساتھ میں ہمارے دو ہم اور تین پیش سائیکل کے اوپر لوگ چلے گئے ایک موٹر سائیکل ہم بیل گاڑی پہ رکھے گئے کیونکہ پیٹھولی اتنا ماہ گاہ ہم بھر نہیں سکتے تو اس طریقے سے ہمارا اندولان تین بجے کانونگریس پارٹی کی آپیس سے ہم نکلیں گے اور پرانت کارلے کے اوپر لیا کر کے اپنا نویدن دے گی یہ آپ یہ اوام کے نومائندے ہیں مہین بھی دس سال آمدر تو میرے سامنے تو کوئی پولیس آلے نے ضرورت نہیں کی مارنے کی تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پولیس کا کیا سکتے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ آمدر کو اور پولیس کو پوچھنا چاہتے ہیں میں کیا بولوں اس کے بعد میں نے بولا نا کہ مہین بھی دس سال آمدر تو میرے سامنے کوئی پولیس آلے کی ضرورت نہیں مارنے کی یہ کارے کرتے کو نہیں مارے ہو تو میمبر ساجس کو مارے ہو سکتا انہوں نے بول دیا کہ مارو اس تو بھی ہو سکتا پوسیبل ہے نا اتنی امت پولیس آلے نہیں کر سکتا اندر بیٹھا اور اس کے سامنے مار دے ہو چاہے ہو پی آئے ہو اے پی آئے ہو کاری سٹیبل ہو حوالدار ہو میں تو بول رہا میری مثال دے رہے دس سال آپ لوگ نے دیکھے رہے میرا ٹائم پھر ان کے والید مہترم جو ہے انہوں نے کبھی بزرگوں کا احترام نہیں کیا ابباس علی صاحب جو تھے بزرگ رہنما مرہوم ان کا جو بھی لیندن ہوگا ان کے گھر پہ گئے تھے تو ان کو گالی گلوچ اور ان کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا گیا تھا تو ایسا انیک واقع ہے ان کے والید مہترم کے شہر میں تو یہ ان کی اولاد ہے اب اس کے بارے میں کیا جانتا پڑا ہے آتیف صاحب نے کانگریز سے استفادے دیا کانگریز کی آبی تصمیر ابھی تک لگی گئی کہاں پہ کانگریز کی آبی کانگریز کی آبیت ہے نہیں کانگریز آبیت وہاں ہے کدوائی روڑ پہ یہ میرا پرسنال آبیت ہے اور میں کانگریز ہی ہے اور یہ سب جونے نیتا لوگ ہیں راہٹر پیتا کا تصویر ہے دیکھو اندرہ گاندی ہماری نیتا تھی یہ سب جو ہے آسیب بیٹا ہے نا میرا باکشو الگ الگ ہو سکتا ہے باکشو الگ الگ ہو سکتا ہے نا لیکن ابھی وہ پاکشو چھوڑا ہے کہ گیا نہیں نا میں نے کوشش کر چکا وہ نہیں آ رہا میرے نیتاو نے مجھے بھون کے اس کو بھی کیا نہیں آ رہا ہے ابھی تک کیا کرنے والے ہم علم نہیں باکشو سے الگ ہوا میرے سے الگ ہوا گیا ایسا ہے 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 مجھے ہی لگتا ہے کہ کوئی ان کے اندرہ درار دکھتی ہے ایسا نہیں جگڑے بہت ہوتے ہیں ہمیں سا دیکھ رہی ہیں تھا پھر بیچ کے جو میزار آتے پھر ملا دے تو پھر ایک ہو جاتے ہیں پانی کے بلبل آئے وہیں بجھ جاتا ہو سوشیل میڈیا پہ یہ بھی چلنا تھا بیچ میں کہ یہ سب کرنے کا کام کاؤنگریس کر رہی بہتے ہیں جگڑے لگانے کا کام یہ کرنے کا کاؤنگریس کے کیا مطلب ہے ہمارے گڑ بندر ہی کیوں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ ماں سبا ہو کہ عام سبا ہو ہماری ویروت میں بولتے ہیں سبی لوگ جتنے بھی ماں گڑ بندر کی لوگ اور ہم بھی ان کے ویروت میں بولتے ہیں کوئی ویشیا گر ایسا آتا ہے تو کاؤنگریس کی تیاری کہ اگر وہ سب اگھٹھا رہیں گے بھی تو لڑیں گے تو کاؤنگریس تو پہلے سے ان کے ساتھ لڑتے ہیں پورے گڑ بندر کے ساتھ ہم سب ایک طرف ہم ایک طرف بھی رہ چلانے تھا یہ کوئی نئی بات توڑی ہے چیئے اسمبلی ہو سب ایک رہتے ہیں ہم ایک رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ اصل میں جو انہا مہا گڑ بندن ہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے شہر کی جنتہ ہے شہر کے کارے کرتے ہیں ہمارے زمین پہ کام ہے اب تم دیکھو جب بھی ہماری عام سبہ رہے گی یا ماں سبہ رہے گی ہم کام کی بات کرتے ہیں اور یہ آتے ہیں ہم پہ الزام لگانے کی بات کرتے ہیں یہ اپنا کام بتا دے کہ میں نے یہ کام کیا میں نے یہ لائیا میں نے وہ لائیا یہ زمین پہ میرا کام ہے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ حارون احمد انساری کے ٹائم سے لے کے آجی شبیر احمد آشا میرے ٹائم تک ہم تو ڈنکے کی چوٹے بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ لوگ بولتے ہیں کہ تم کیوں نہیں پوچھتے ان سے تیار تم خالی نظام تراشی کرتے ہیں تم کام بتاؤ تمہارے کہ تم نے کیا کیا آپ لوگ کو عدیکار ہے پترگار ہے آپ لوگ آپ لوگ پوچھ سکتے نا کہ آپ نے کیا کام لائے ابھی بتاؤ کہ یہاں پہ ڈیو جنر کمیسر طرف میٹنگ تھی پالک منتری کی میٹنگ تھی عامدر گہ راجی تھے تم میں سے کسی نے پوچھ لیا کیا تم گہ راجی رہے تو بولے یار بہت ضروعت کی بات تھی پانچ کروڑ روپیوں میں ٹوپے صاحب سے لانے گیا تھا اب یہ حضرت کو معلوم ہے گیا کہ شیخ رشید کے ڈیم سے اور آسیب کے ڈیم سے وہاں پہ مائلہ ہسپیٹل اور بچوں کا ہسپیٹل منظور ہے اور یہ جو اسکیم جو کیندر سرکار کیے یونیوشیم وہ اسکیم کا پیسہ ہے وہ چیلیس کروڑ روپیوں منظور ہے اس کے لئے وہ اسکیم سے وہ وہ وہاں پہ سیلو ہسپیٹل کے باجی میں دونوں ہسپیٹل بننے والے ہیں اب یہ پس لیٹر دیتے ہیں پانچ کروڑ منظور لیٹر دیئے پانچ کروڑ آگر وڑ کے لئے منظور ہم تو ایسا نہیں بولتے ہیں نہیں کھلی منظور ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے کام زمین پہ ہے اسٹینڈنگ کے طرح ہمارا تیرہ کروڑ کا کام اسٹینڈنگ منظور ہوا اب میں بولتے تھے کئی دن سے آ رہا تھا اب وہ پہنے تک پہنچنا جا رہا ہے کہ پاس ساتھ دن کے اندر سمار منگلوار تک اگلے ہفتے میں کام زمین پہ آجے گا اٹھاویس اپریل تک انشاءاللہ کام شروع آجے گا کام شروع آجے گا کرتے ہیں اسی لئے تو بولا کہ وہ ہمیسہ ہم پہ اعظام تراشی کرتے ہیں لیکن آپ پوچھے ان سے کہ تمہارے زمین پہ کیا گام ہے تم نے کیا لائیا تک پاس سلام در رہے کچھ لائے ابھی دیڑ سال سے آمدر رہے کچھ لائے کبھی نہیں کر سکتے ہیں ان کا آمین یہ کام کرنا ہے ہوں وہی نہیں کہ ان کا ان کا ہی شہر ہوں ہاں تیری رحمتوں کا سریام چل رہا ہے سریام چل رہا ہے مجھے کام چل رہا ہے یہ عجیب بات سمجھے گیا وہ مکتی شمین نے بگریڈی نے اب اس کی کوئی سٹیل ہو گی بولنے کی میں کیا بلو سکتا ہے مطلب ایڈا بناتی ہے پولیس پولیس اور اندر سے ملکے دولوں سب کو ایڈا بنا رہے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا پورے گھاو کو بنا دیا نا بن رہے ہیں نا ایڈا اب جیسے کچھ لوگ آیا جاتے ہیں ہمارے پاس کام لے کے ہے نا کچھ لوگ ہمارے پاس کام لے کر آ جاتے ہیں کیا سمجھے تو اب ان کے بھی اگر بولو کیا اور دیکھو ابھی ہم پرتی آسیب آمدر نہیں ہے میں آمدر نہیں ہے تم اندر سے اپنے کو لے کے چلے جاؤ وہ کیا بولتے ہیں معلوم بولے اور ان سے ہوگا گیا تو مجھے بڑا تاجب لگتا بلہ آپ لوگ ان کو چھونکے بھی لاتے اور آپ لوگ بولتے ہیں کہ ان سے ہوگا گیا یہ بات ملے میرے سمجھ میں نہیں آتی تو پرتیری دی چھونتے کیوں آئیسا راج تھانی راج تھانی راج تھانی راج تھانی راج تھانی